بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ آج میں آپ کے لئے بنانے لگی ہوں سپیشل کیمہ آلو کی ریسپی بہت مجھدار بہت تیسٹی اور زبردست تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے کڑائی میں تھوڑا سا آئل ڈالا تھا اور اس کے اندر میں نے کیمہ ڈال کر چولے کے اوپر رکھ دی ہے اور اس کو اس طرح سے ہم نے پکانا ہے کہ بہت مجھدار لگے گا تو پلیز میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا سکپ نہ کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیا کریں تو اب میں نے اس کے اندر ڈالنے ہیں کچھ انگریڈینٹس یہ ہیں میرے پاس دو تیز پتے اور دو لانگ اور دالچنی کے دو ٹکڑے تو جی میں نے اس کے اندر ڈال دی ہیں اس کا بہت ہی مزے کا فلیور آتا ہے اس کے اندر تو اس کو بس اس طرح سے میں نے دو منٹ کے لیے چمچھا لانا ہے اس کے اندر تو اس کا جب ذائقہ کیمک کے اندر چلے جائے گا تو باقی انگریڈینٹس ہم بات میں ڈالیں گے تو یہ دیکھیں اب وائل ہانا ہونا شروع ہو گیا ہے اس کو اور یہ میرے پاس ٹوماتر بڑے سائز کا اس کو میں نے لمبے اور گریک سلائسز میں کٹا ہے دو علو ہیں اور پیاز ہیں ایک بڑے سائز کا پیاز تھا اس میں میں نے ہار پیاز اس کے اندر ڈالنا ہے اور ہاف ٹوماتر میں اس کے اندر ڈال لوں گی اور ہاف رکھ لوں گی یہ بعد میں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کب ڈالنا ہے تو اب اس کو میں نے اور یہ میرے پاس ریڈ کلر کا لسن اس کی خشبو وائٹ لسن سے زیادہ آتی ہے اور زیادہ مجھے کا سائلن بنتا ہے تو اس طرح میں نے اس کو بس اس طرح سے ہلانا ہے تو اس کے اوپر اب میں نے ڈھکن دے دینا ہے تقریباً تین سے چار منٹ بعد ہم دوبارہ اس کو چیک کریں گے تو اب تین منٹ ہو گئے ہیں تو میں نے اس کو چیک کی ہے تو یہ دیکھیں پیاز اور ٹوماتر کا پانی کافی آ گیا ہے اور اس کو پانی اور ڈالنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے تو اب میں اس کے اندر دوسرے سپائسی زیادہ کروں گی تو یہ پیاز اور ٹوماتر میں ہمارے یہ اچھے سی میلٹ ہو گئے ہیں اور کافی اچھے طرح سے پوائل اس کے اندر آ رہے ہیں تو پھرہ سب میں نے اس کے اندر پانی ڈال لیا ہے تاکہ جو ہمارا کیم ہے اچھے طرح سے ریڈی ہو جائے تو اب میں اس کے اوپر پھر ڈھکن دے دوں گی اور اس کو تقریباً ہم دو منٹ کے لیے دوبارہ پھر پکائیں گے تو اب میں نے اس کو دو منٹ بار دوبارہ چیک کی ہے تو پانی کافیہ تک ٹرائ ہو گیا ہے اور اب ہم باقی کے سپائسیز اس کے اندر ایڈ کرتے ہیں یہ جمعہ مبارک کی خاص ٹیش ہے بہت ہی مزیدار بہت زبردست رکھتی ہے کالی مرچ پاورڈر ہے سوکہ دھنگی ہے ہلتی پاورڈر ہے اور ریڈ مرچ کا پیسٹ ہے یہ ساری میں نے ایک دم سے ڈال دی ہیں سپائسیز اس کے اندر اور اب میں نے پھر اس کے اوپر ٹکن دے دینا ہے اور اس کو پانچ منٹ تک ہامنے ایسی پکانا ہے زیادہ اس کے اندر چمچ نہیں ہلانا ہے تو یہ کھڑا کھڑا کیمہ پکے گا زیادہ مزیدار اور ٹیشٹی لگتا ہے تو جو اس کے اندر گھل مل جاتا ہے وہ زیادہ مزی کا کیمہ نہیں لگتا تو اس کو ہم پانچ منٹ بعد دوبارہ چیک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں اس کا جو پانی تھا وہ سارا ڈرائے ہو گیا ہے اور مخت مزے کی خوشبو آ رہی ہے اور جو اس کے اندر میں نے سپائسیز ایڈ کیے تھے وہ اچھی طرح سے مکس ہو گئے ہیں اور اب میں نے اس کو اس طرح سے دو سے تین منٹ کے لیے بھون لینا ہے تاکہ جو کیمہ کی ہلکی پلکی سے سمیل رہتی ہے وہ بنائی کے اندر ختم ہو جائے تو پس اس طرح سے ہم نے اس کو دو سے تین منٹ بھوننا ہے بہت مزیدار اس کی خشبو آ رہی ہے اب ہم نے اس کے اندر جو آلو کٹ کر رکھے تھے دو عدد آلو تھے یہ بری کٹ کر رکھے تھے یہ میں نے اس کے اندر ڈال دیئے اور سمیل رکھے تھے تین سے چار منٹ کٹی ہیں وہ بھی میں نے اس کے اندر ڈال دیئے اور اب ہم نے اس کو اگرے بند دو تین منٹ پر اسی طرح سے ہی پتانا ہے تو دو سے تین منٹ ہو گئے ہیں ہم نے اس کو اچھی طرح سے پتا لیئے ہیں تو اس کی خشبو بہت حضر کی آ رہی ہے تو اب ہم نے اس کے اندر تھوڑا سا پانی ایڈ کرنا ہے تاکہ جو ہمارے آلو ہیں اور کمہ اچھی طرح سے گل جائے اس کا کچھا پندور ہو جائے اور اب ہم اس کے اوپر ٹکن دے دیں گے تو اس کو دقریبا دو سے تین منٹ پر دوبارہ چیک کرتے ہیں پانی جو ہم نے ڈالا تھا وہ ڈرائی ہو گیا اور جو آئل ہے وہ سائیڈز پہ آنا شروع ہو گیا اور جو ہم نے ٹوماٹر لمبے سلائسیز میں کٹے تھے ابوز کے ڈالنے کا ٹائم آگیا اور بیاز کے ڈالنے کا ٹوماٹر اور بیاز ہم نے اس میں ڈال دی ہیں اور اس کے اندر ہم نے زیادہ چمچنی حلانا تو کچھ تھوڑا سا ہم نے ہراتنیا اس کے اوپر ڈالا ہے اور اس کو ہم نے دو سے تین منٹ تاک اس طرح سے پکانا ہے تو دو منٹ پار ہم نے اس کو دوبارہ چیک کی ہے تو یہ دیکھیں کہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے یہ آلو پیما بہت مزکر لگ رہا ہے یہ جو ٹوماٹر اور بیاز میں نے بعد میں ایڈ کی ہیں اس کے اندر زبردست فلیور آ رہا ہے اس کے اندر تو اب میں تھوڑا سا اس کے اندر گرم مسالہ ایڈ کروں گی اور اس کا اوپر میں ڈھکن دے دوں گی اور فلیم بند کرک اس کو دم دے دوں گی دو منٹ کے لیے uhh. ہکیمہ ہمارا بلکو ریڈexisting رے ہیں اب ہم اس کو عشرت کرتے ہیں آپ چاہیے تو اس کو نان کے ساتھ بھی کھا اسکتے ہیں اور بھرپی کے ساتھ بھی جس کے ساتھ آپ چاہیے تو اس کو کھا اسکتے ہیں تو حکیمہ ہمارا بلکل ریڈی ہوئے گئے تو اسی کے ساتھ ہی ماریا باسی کو اجازت دیں اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اگلی ویڈیو تاک اللہ حافظ بائی بائی